میرے محترم سامین ویسے بھی کوشش کرو بھو جی ویسے بھی کوشش کرو کہ درود پاک نوں زندگی وے شامل کر لو درود پاک نوں اپنی زندگی وے شامل کر لو ضروری نہیں ہے کہ انسان مجلی سے عزائج ہوئے یا بندہ مسلح عبادت تے ہوئے یا تشوہد یا عطا یاد تے ہوئے تے تان درود پڑے بھنے تُسی درود نوں اپنی زندگی وے شامل کر لو تھوڑا وقت لگ سکواری نہیں ہونا لیکن جس جسے لئے گل یاد آوے تو درود دا ورد کرو اٹھو تتائن آن دے تے درود پڑے بھو تتائن آن دے تے درود پڑے فجر لے آکھو لے تتائن آن دے تے درود پڑے شامل رات تے لے بستر تے لے تو تتائن آن دے تے درود پڑے اور آئی تا پھر ٹیکنولوجی دہ دور ہے ہر آتھ چھ موبائل ہے تو تُسی اگر گفتگو دی ابتدا کر دے ہو کوئی کال آ جا دے تو اس دا بھی آغاز درود تو کرو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک تو ابتدا کر سو اکتا امیج اچھا بن سی تو آڈا دوسری طرف تو جیڑا بندہ تو آڈنا لہم کلام ہونا چاہنا ہے امیج تو آڈا اچھا بن سی بھی کیسا خوبصورت انسان ہے کہ اس نے ابتدا درود تو گی دوسرا فیدہ ہے اسی بھی اللہ نہ کرے جے فون دے دوے پاس سے کوئی شیطان ہے بولو دیڑا دعوت ہے گناہ دینا چاندہ ہے مل کے بھولے آئے ہے گری جیڑا دعوت تے گناہ دینا چاندہ ہے جیڑا دعوت تے گمراہی دینا چاندہ ہے جیڑا کوئی بھی ایسا کم کروانا چاندہ ہے جیڑا محمد ہو آل محمد دے نزدیک ٹھیک نہیں ہے تو اس درود نال وہ خود ہی ختم ہوگی اس شیطان سوچن تے مجبور ہو جاسی بجیڑا گفتگودہ آغاز درود تو پیکھردہ ہے توجہ چاندہ ہے تو تسی اس درود نوں اگر زندگی چھتے سب تو بڑا عملی درود ہے بڑے بڑے لوگ پوچھ دیں دی کوئی عمل دا سوزاکتی کھانا ہے دو عمل پہلا نیت تے دوہ سائین المحبب درود نوں زندگی یہ شامل کر لاؤ اگر تسی نہیں درود نوں ٹیلی فون تے پڑھ سکتے تو ویسے زندگی چھسا بنا لاؤ درود اکٹھا کر کے تسی ہدیہ کر سکتے مثلا لوگ عمرت جا رہے ہیں تو اپنے گھارے تسی درود دا دسترخان بچھاؤ ایسے محول گھر دے ہو سنہ تو اہمیں نہیں نبی گھارج قدم رکھ دے اہمیں نہیں محمد اہل بیت محمد گھارج قدم رکھ دے دعوت دینی پون دیئے گھر میں اتنا ایک پاک کرنا پہنڈا ہے گھر میں اتنا ایک صاف کرنا پہنڈا ہے بجیتے سائیاں دا قدم ہووے تو تسی ایک عمل کرو بالخصوص میری امامہ بھینا دی یہ آخہ زادی ابھی کہ تسی گھارے دسترخان بچھاؤ درود دا اس دے اتنا درود پڑھاؤ بے جاؤ اپنے گھر دے بچے بھالو خود بے جاؤ سو دفعہ پڑھ سک دے ہو دوسو دفعہ پائنسو دفعہ تو لکھی دکھو جو دو درود ہو گیا سٹھ ہزار سٹھ ہزار ہک لاک دو لکھ کروڑ دو کروڑ چار کروڑ تو جدوں کوئی جا رہے ہوئے نسائیاں کھول بسو سنو آکھا ابھی ساڑی طرف ہوئے توفہ محمد و اہلی نیٹ میں ہونا یہ ہے ان حسارت انسان دی اپنی ذاتیں نا انسان اپنے آپ اچھے کم تلالوے بورے کم تلالوے آج روح قبضے ویچے آج روح ہاتھ چے آج اللہ عمل ویکھ رہے حساب نہیں کر کر خدا دی قسم ہے بندے رات دے اندھیرے ویچے ڈیڑے گناہ پہ کر دیں دھمی سور تو بھی بھیڑی شکل ہو رہا جوارش محمد نہ ہوئے آتا جڑے بولے نہیں بھئی کو انمان نہیں اپنے نمی پہتے صرف ایک کلمہ پڑھن دی وجہ توں خالق نے کتنے عذاب رکھے ہوئے جتنا حضرت انسان اپنے میار کو تھلے آگیا ہے اور جو انسانیت سوز واقعات شب و روز ہو رہے ہیں روزانہ میڈیا تو نو بیکھ لے حضرت انسان کیا کر رہے ہیں لیکن کتنے عذاب رکھے ہوئے کتنے عذاب کتنیا ناگہانی موتاں ٹال دیتی ہیں جہاں دی یعنی صرف مصطفیٰ دا صدقہ حسنین دے نانا دا صدقہ بھئی متاں کی دہیں توبہ کردہ ہوگا تو اگر تسوی درود نو اپنی زندگی وے شامل کرسو درود نو اپنی زندگی وے چھسان دے سو تو پھر درود تو آڈی حفاظت کرسو بچہ سکول جاوے تو بیڑے وے چھو درود بلند آوازنال محمد والے محمد پڑھ کے جاوے بیڑے وے چھو بچہ باپے صاحبے تو پھر تربیت دیو درود پڑھ کے بیڑے وے چھو داخل ہوئے درود دی عظمت اتنی ہے اور اے میرے شیعہ سنی بھائیو تو انہیں میری گل یاد آنی ہے جدو معاشردہ میدان ہونا ہے نا صلاح ہے یا کوئی نہ جانا جاناں تسارے ہیں اور میں اکثر میں برتیاد ہوں سجنا اللہ کسے نو ہی نہیں آج تسی میں آج ہی سے کل نہیں ہوں صدا شاہی تو سونے رب دی اگر ایک اندازہ سو سال بعد اتھا کسے بھی نہیں ہونا جتنے موجود آنسی چلو کچھ سو سال الٹر بھی جا گئے تو ڈیٹھ سو سال کر لینے آخر موت ہے نا اے صحت بخت نظام رقبے جائے دادا اے نام شورت نام مریان اے سب اللہ مٹی کر دی تے تصویر بھی مٹا دی میدارین قربان کر دی اے نظام خالق دا اور اللہ بکر آسانو عملہ کی نام دے چو عمل کھیڑا چنگے کر دا تو اللہ کسے نو عزت دے کے کسے نو روٹی دے کے کسے نو پیسہ دے کے کسے نو اساسے دے کے کسے نو نام دے کے کسے نو شورت دے کے کسے نو عہدہ دے کے رتبہ دے کے اللہ ازمار یہ ہے دنیا نو سمجھ نہیں پی لگ دی موت ہوئے بھائیو جو رستے ہوئے ہر سانس نیجل بلاغہ چلی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمیدن ہر سا تو اڈا پد مکندی پہ یہ جو موت نیڑے ہر ساتھ ان موت نیڑے لے کے جا رہی ہے اور ہر ساتھ ان قبر دے قریب کر رہی ہے ہر دن اس تارے چوہت ایک دن کم ہوندہ پہ ہے جیڑا تو ساں تیسا سارے ہاں جا کے چھیک دانوں گل نہ لانا ہے اعلان ہو گیا ہے میرے بھائیو ذہنے ترکھنا تو اے دروت و انکام دیسی معاشر پتک ہی میں دونا ہے معاشر اولین آخرین مخنوق ہونی ہے اولین آخرین اے تھوڑا جا مجمع اے تو باہر نکلے اے سڑکتے کچھی سڑکتے تو کئی آباز آسنو یار حولی ٹورو یار دھکے نہ دےو خیرت آنے کئی آباز آسن تے یقین بھی ہے بھائی ہے اے کلے دے فاصلے سے تے جا کے پھر اگو سڑک آ جانی پکی تو تھوڑی دیر دا بیراش برداشت نہیں ہو رہے تے سارے ہنو پاکے بے چلو دور آگے اسے تامی پانی مل جاسی سڑک تر گئے تا تامی پانی مل جاسی جیس علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے سیوار نہ شیعہ دے لبدیے نہ تے نہ سننی دی اوئی فرمارن معاشر اچھ اولین آخرین مخلوق ہو سی اتنی ہے کہ ہدت تے ہیٹ ہو سی پانی دا نام و نشان ہو سی اپنا پی پسینہ دنیا پی رہی ہو سی مگر جس نے عمل سالے کی تیوسنو بندہ عیش و عشرت چھو سی لیوائے حمد چھائٹ ہو سی محمد اہل بیت محمد سائٹ ہو سی ہر نبی دی امت دا جدو میزان لگ سی جدو میزان لگ سی تو نبی سامنے کھلو سی تو امت اعمال تولی سینڈ کوئی پتہ نہیں جدو توارڈے میرے اعمال تولے گئے سامنے کس کھلونا ہے وجہ تخلیق کائنات مصطفیہ نے کھلونا ہے اور امتین واقع جا سی کہ اپنے زندگی دے امال میزان تے رکھو کائش ہوئی ترکسی کی رکھنے میزان تے حسد بغض منافقت جھگڑا گالی گلو چھوی بر بد امالیاں کی رکھنے میزان تے جا کر اتھے کچھ کر سو تتاں اچھے جا کر رکھ سو نا اتھے کچھ کر سو امال جی میں محمد ویلے بیت محمد آدن جڑے میرے الکڑی کے پفیتے ہو تو ایڈے نبی فرمایا علی ابن ابی طالب فرمایا پھکی کوڑی ہوئے تو شفاہ بھی اسے چھن دیئے امتداز سن لو اے مرفضی گلن نصیتیاں جوانا وستے بزرگ اپنی سونی نہیں بھاگئے جوانا وستے میں حق ادا کرنا چاہنا کل میں بھی کبرج پہنچنا ہے میرے تو بھی سوال ہونے چار بندے جو سن دیانتا کیوں نہ حق نہیں گلد سی میرے زیاد سنی بھائیو یاد رکھائے حضور دے سامنے امتی جاسی اور جدو امار رکھ سی اللہ نہ کرے امار تھوڑ گئے تو بات موہ اکتا زمینہ لپاسے مون کے کراں اتھے تون وشیم اللہ باس کی گل یاد آسی بھائی دو سفر ہائی تکامی علی جو وشیم اللہ باس ممبر تک جملہ آکے ہاں ہاں زندگی درود انہوں شامل کر لو پتہ نہیں کتنا درود ہی کٹھا ہو جاسی جدو امتی دمو مون چاہوے ایک زن تحضور فرمیسن گھبر آمیں فرشتہ تیسن اس کو درود لائے کہ آجوہ محمد و آل محمد ملک نارا ہے بھری سواسانی پیدا ہے اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد تھوڑا اپنیاں زندگیاں میں پھیراو پیدا کرو دیکھو جوانو زندگی اوکھی سوکھی گزری رہی ہر دن گزری جاندہ ہے تو بکھا کوئی بھی نہیں سوندہ لیکن آیا اے احتساب کرو اپنی ذات دا کیا دن نیچ کوئی کم ایسا تا نہیں ہو گیا جس تو نبی پاک دی دوری ہو گئی ہمیشہ دا فیدائی جو میزان چمال سونے تل گئے اگر معاشر اچھا ہو گیا قبر حشر اچھی ہو گئی اگر اتہارہ سونا نکل گیا تو ہمیشہ دا فلاہ ورنہ ہمیشہ دا گھا کھا میرے محترم سامین ذہنے ترکھنا خالے کے لم یزلتو جدو بھی تسی منگو فضل منگو فضل عدل نہ منگو عدل کریں تا تھر تھر کمبن اچھیان شانہ والے ہو تے فضل کریں تا بخشے جائے جائے میں ورگے مو کالے ہو پوری توجہ چانہ اگر نوہ گھر بنایا اگر نوہ گھر بنایا اگر نوہ گھر بنایا اگر نوہ گھر بنایا لکھ لیا دیتی ہاں جا من فضل ربی اعتراف کر رہے ہیں گھر بنانا بھئی میں اتنے جوگا کوئی نہیں فرنٹ آلے تو دھیر ساری جیوٹی ہے میں اتنے جوگا کوئی نہیں ای میرے اللہ دا میرے رب دا میرے تھے فضل تے جیو عدل کرن پہ آ جاوے تے کلی دلائکی نہیں بند کار لئی کار دلائکی لکھوایا حازہ من فضل تے جو عدل کرے تے بندہ سائیکل دے کابل بھی کوئی نہیں تو جدو بھی منگنا اپنے رب دی بارگاہ وچوں فضل منگنا خالد دی بارگاہ وچوں فضل منگنا جدو بھی منگنا میں تن فضل اور عدل دی ایک مثال دے دے ماں اللہ دا عدل ہے کہ اس نے ساڑھا شمار امت مصطفیات رکھے وہ آئے نہیں جڑا سمجھنے سکے اے اس نے فضل احسان محبت محمد علیہ وآلہ 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 علیہ وآلہ جزاک اللہ جزاک اللہ اے اس نے عدل کتنی امت ہے پوری امت پوری دنیا تھے اے اس نے عدل لیکن اے اس نے فضل کہ اس نے ساڑھا شمار محبہ نے محمد اہل بیت محمد اچھ رکھیا ایک خوبصورت جمل آفنا چاہنا مہرے مادنیات آخر کوئلے دی کانج لکھا سالہ تو بات دھاتا دی تغییر دی وجہ تو کاربن دے پلس مائنس ہون دی وجہ تو کوئلے دی کانج عدل اور فضل سمجھنا کوئلے دی کانج پھر ہیرہ بن بند کیا بات ہے مالک جندہ کی دراز فرما کوئلے دی کانج کاربن دے دھات دے بڑھاؤ چڑھاؤ نل گھٹاؤ نال ہیرہ بن دے لیکن لکھا سالہ دے پاک ملین یئر دے پاک پھر بن دے ہیرہ اے مہرے مادنیات آخر توجہ چاہنا پوری توجہ چاہنا پھر بن دے ہیرہ لیکن آوزرہ سارے میرے نال حریت اسلام دے چوتھے تاجدار مذہب حقہ دے چوتھے امام سید ساجدین زین العابدین فلالت الوسیجین امام سجاد علیہ السلام کو لیک مومن آ گیا محب آ گیا مولا تو آڑا نام لے واں تے حلاق مارے ہو گئے کسی اگر ہتھ کرنے تو دل نہیں کردہ ہاں تو ہاڑا کچھ ہتا کر دیو سید ساجدین علیہ السلام ہم نے زمین مٹی دا چایا فرما ہے جھولی کار اور جھولی پھیلائی چائی تا مٹی جھولی سٹیا تا ہیرے بن گئے کیا بات ہے مالک جندہ کی طرح اے محمد و اے لے بیت محمد مالک جندہ کی طرح فرماوے جدو چائی تو مٹی جھولی وے سٹیا بک مٹی دا تو ہیرے بن گئے آؤ درہ سارے ملکے آقیے اے سید سجاد اے فقر حسین ابن علی اے بارس سید شہدہ سائنس تو آگ رہی ہے کہ ہیرہ بندہ ہے کار بندے مائنس پلس لکھا سالان دے بعد امام فرما رہے ہیں اور اتنے سی بیکھ رہے ہیں کہ چائی تو مٹی جھولی چائی تا ہیرے بن گئے امام فرمیسن جو مادنی آتا لے آک رہے ہیں اور عدلے جو بیکھ رہے ہیں اور فضلے پڑھ لی کسا ہے بانسار اٹھانا ملکے نہ رہے ہیں جزاک اللہ بسم اللہ حیدریہ راہے مسجد نبیدیاں سیڑھیاں لے رہے ہیں اور حسین ابن علی علی علیہ السلام مسجد نبید جا رہے ہیں تو روندے ہوئے راہے بدا ہاتھ نہ پہے حسین ابن علی ہاتھ نہ پہے راہے بدا ہاتھ پیادن مدینہ میں کیوں رو رہے ہیں ہائے ہائے مدینہ چندہ قدی کیسے نے روندہ ٹوڑی ہے ہی نہیں حسین 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 کہ جی میں سوال کیتا ہے بارگاہ رسالت کہ میری قسمت چولاد ہے تو حضور فرمایا ہے نہیں تو تا روندہ جار اتنے ہی پچھی اس منگی نیس ہائے 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 منگی نے صرف پچھی اس تو جی میں امام حسین علی پہلی پوڑی تے قدم رکھے آیا تو حسین فرمایا جا ایک دیتا منگ لے نا تُسے بھی منگ لے نا دوئی پوڑی تے قدم رکھے تو فرمایا جا دو دیتے تیسری سے فرمایا جا تر دیتے چوتھی تے چار پنجوی تے پانچوی تے چھے ستوی تے سات سات پترت آتا دیتے تے رائے قدمت اطلاق کے پیدا جی ادو تب پوچھی آئے ہیں کوئی نہیں حسین فرمایا جو پوچھی آئے ہیں اوہ عدلے جو لے کے جا رہے ہیں اوہ عدلے ملکن آ رہا ہے جری محبی علی نے چوری کر لے چوری چوری کرنے تو بات بڑا پچتاوہ ہویا مومن معصوم نہیں ہوندہ انسان خطاکار ہے تو مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی کچہری کی تو گیا مات مسجد بھری ہوئی یا جا جا دے سلام علیکہ یا امیر المہمدین مومن عمیر میرا سلام بات چوری کر بیٹھا پچھتاوہ اپنے گناہ گلتی تے امیر مومن کے نات فرمایا جانتے ہیں اقرار جرم تی سزا جی جانتے ہیں جانتے ہیں تو خود اقرار کر رہے ہیں ہتھ کٹ دے سا بڑی بڑی گل کی تھی ہے جملہ سننا اگو پید ہے مولا تُس ہی کٹ دے ہونا ماشر دے شرمند بھی دو تب باچھو ایسا آئے 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 کیا بات ہے مرحبا جھولی ابھی بھر کے جاؤ اتھے جڑی سزا ہی دری آئے جڑی سزا اتھے مل جا سن اگلی سزا امام دے ہتھ سزا مل جا بند حیران بھر کو جگرہ بھر کو ہتھ کٹا منائے کھل تو مولا نے تلوار نوں بے نعم فرمایا ہتھ ودایا اور اونگلیاں کٹ دیتیا بیک رہا زمین تے بہ گئے یا علی شکریہ انگلیاں چاہیاں کٹیوں یہ جھولیچ تے امام دے شکریہ ادا کردہ گیت گاندہ جا رہے بارو بزار ہے چاہیا تے وہ بندے کھلے آنے انہ کے بڑے کسیدے پڑدہ ہیں علی دے ہائے ہائے تے او سے امیر علمہ میری دے ہتھ کٹ دیتا او بار شور بلند ہویا تو امیر علیہ السلام نے پوچھے آئے امام حسن علیہ السلام تُو بار شور کیسے اور دنیا کیا سمجھے کہلی کیا ہے بابا جس دہ ہتھ کٹے آئے نہ وہ کسیدے پر پڑھ دے امیر کائنات فرمائے اس نے بولاو اب آزتی واپس آمیر بولا رہے جو تو واپس آیا تو مولا مولا کوئی ہو رہا دے فرمائے کیا کر رہے ہیں مولا تو ہڑے کسیدے پڑھ رہے ہیں مولا دنیا سمجھے بے شاید انتوزا میرا ہاتھ کٹ گئے تمہیں ناپڑے جو ارمدی سزا ملی ہے آئے 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 زدادہ سے ان مجلس سے چون مولا نے فرمایا اچھا تیرا ہے ارادہ تو انج کار اپنیاں کٹیوں یا انگلیاں ہاتھ دے نہ اللہ بولے ہو جاندہ بولوں یوسف سیدہ اب چنگا لگے دعا بولے تو کیا فرق ہے نہ بولے بولے کیا فرق ہے جدہ انگلیاں ہاتھ نہ لائیا اٹھے بستید اللہ یہ نے رکھیا مالک پہر عباد رکھے جس وقت بادشاہ نے تو حق کھایا تو انگلیاں جڑ گئیا نہ کٹ نہ خون نہ زخم نہ درد ریدہ تحرام یا حلیٰ حبر عبیتال یا عمیر المومن یا غالب اللہ یا ساکھی الہب والکوسر مولا پہلے کٹیوں کیوں کٹیوں تو جوڑیاں کیوں علی فرمایا جوڑیاں ملکن آرہا ہے حیدری حیدری آئی سکوپ انجینئرین یہ ایک شعبہ ہے انجینئرین رہی دے ہم در سکوپ انجینئرین اس دیوے تسی اس انجینئرنو آنکھو کہ ساڑھے کل اتنا پلات ہے اسے چیز بڑھانا چاہنا ہے تو انچ بائی انچ تو انہوں پورے پلات بھی سیٹنگ کر کے دے دیسے کمرے کی تھی ہو سن ہال کی تھی ہو سی مٹنگ روم کی تھی ہو سی پارکنگ کی تھی ہو سی مسٹ کی تھی ہو سی سارا انچ بائی انچ پوری توجہ چاہنا بڑی موسف دلاؤز آخنا چاہنا عربائین کریبے سکوپ انجینئر آدھن کہ اگر کربلا دی پوری زمین دے اندر ہائے 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 اتھے جیدے بول دیں دعا کر با سکوپ انجینئر آدھن کہ کربلا دی پوری زمین دے اندر اگر ون بائی ون ایک بندے نال بندے نال بندہ کھلا رہا جاوے تو پوری کربلا صرف اٹھارہ لاکھ بندہ کھلو سکتے ہیں شاء اللہ کربلا بیک ہو میری دعاں گھرہ مستدو آئے پوری توجہ چاہنا اگر ایک بندے نال بندے نال بندہ کھڑا کیتا جاوے تو کتنا جس کوپ انجینئر نے آکے 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 اٹھارہ لاکھ بندہ کھلو سکتے ہیں انہیں چینل تو بیک کیا کہ آج دو کروڑ آیا ہویا ہے واہ حسین ابن علی ترے کیا کرتے ہیں مل کے بولو بھائی اماد اصن میں بھائی کمر بھائی حرون اسی جارے انشاءاللہ اربائی انتے اور ساری دنیا دے سامنے اربائی تسیزا رہا بیکڑا نیٹ تھے ہر سال بندے نال بندہ کھلا رہے جاوے تو پوری کربلا دے اندر اٹھارہ لاکھ بندہ کھلو اندر تو اسے چینل نے آکے آج دو کروڑے آج تین کروڑے چار کروڑے ایک لفظ آکھا چار کروڑ بندے روٹی کھانی ہوئے نہ تو چار کروڑ روٹی چاہی دی آئے 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 جزاک اللہ چار کروڑ بندے ایک بسکس کھانا ہوئے نہ تو بھی چار کروڑ ہی چاہی دی تے آٹھ سو دے کوئی قریب تنور ان پورے کربلا آٹھ سو دے قریب تے کس سے زائر دے جاک موڑا ہی لاؤنا بھی لنگلر کھاسی کیسی پرباش دیڑا حکومت حکومت پر ہے حیدی اس کو حسین ابن علی آتا تو آڑی زندگی ہوئے بابا جی پوری توجہ چاہنا آؤ ذرا سارے رل کے خالق لمیدندی بارگاہ چل کیے اے میرے خدا اے میرے باریلا اے رب موسیٰ اے رب حارون اے ربِ ابراہیم اے ربِ محمد اہلِ بیتِ محمد علیہ السلام بارِ الٰہ ایک ایک بندہ کھلا رہی ہے تو ٹھارا لگ کھلوں گا ہے ہن پنچ کروڑ پہ ہی تعداد پہنچ گئی ہے خالق دعواز آرہے جو سن رہے ہو اوہ عدلے جو بھی کھا رہے ہو اوہ عدلے بسم اللہ ملکِ نعرہ ہے حیدری یا علی ابن جو بیک رہے ہو اوہ فضلے جو سن رہے ہو اوہ عدلے تو جدوں بھی خالق لم یگل دی بارگاچ منگو فضل منگو اور ہر قدم تے اپنی قبر بہت تمام کرو جو مولا عمیر علیہ السلام نے جو البلاغچ ارشاد فرمارے اپنی دنیا نو آخرت نال بدل یا تو صدہ شائع ہوگئے تھے یا صدہ ران ہوگئے یا صدہ جوانی صحت ہوگئے صدہ نام مریوں میں نہیں فنا ہر چیز انہوں فنا تو اپنی آج آج تو اڑا روح تو اڑے حق تھچے رزق دا بادہ اللہ کی طور بندے دے حق تھچنے مولا عمیر علیہ السلام نے کہاں وڑا فرمان ہے انہیں ضرور پڑھ دا باشا فرمین دن لوگ دولت اکٹھی کرنے کے چکر میں صحت کو کھو دیتے ہیں اور پھر صحت کو واپس لانے کے لیے اور یاد رکھنا ہے سارا اثر نا زبانِ مصطفیٰ چون سندہ ہے اور جس دا باب ایسا کلام کر دو وے مدینہ کا ایسا کلام کر دا کا فرمایا انسان دولت اکٹھی کرنے کے چکر میں صحت کو کھو دیتے ہیں اور پھر صحت کو واپس لانے کے لیے دولت کو کھو دیتا ہے پھر نہ صحت رہتی ہے نا دولت اوہ خالی دے خالی آتھ خالی آتھ کے جانے کچھ بھی کرنے کھانی روٹی ہے تو اس دوا دا رب رحمان نے کی اوہ کوشش کرو اتنی پاک ہووے اتنی حلال کی ہووے کہ تینا اپنیاں دو روٹی آتھے مانو تینا اپنے رزق تیٹا مانوے تو اپنا رزق حتھات رکھ کے دعا مانگے تی اللہ خالی نہ لکھا قدی کر کے دیکھنا رزق حلال نو ویڈچ کھلو جانا روٹی نو حق تی رکھ لینا اللہ نو واسطہ دے میں بھئی ہے رزق حلال جڑا تیرے محبوب دے آکھتے حلال کر کے کمائے طاقت دے ہی نہیں پتا رزق حلال دی طاقت کے خلی پر امیری علیہ السلام فرمین دن انسان جیتا ایسے ہے کہ جیسے کبھی مرے گئی نہیں اور اگلے جملے بڑی عبرت ہے امیری علیہ السلام فرمارن اور مر ایسے گیا ہے کہ جیسے کبھی جیہا ہی نہیں بھولے آئے جینا مرنا اگلے جہان جانا ہے ایسے رہا دیا اے دری تو مولا فرمارن بھی اس جہان چون اتنا ایک لادل اچھا ایک ہور پڑا سونا فرمان میرے سامنے آگئے نیجن بلاغہ دا بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ویکھڑاں کیڑے وڑے بادشاہ نے کیڑی وڑی گل کی تھی ہے مولا فرمارن نیجن بلاغہ کہ کون آگئے بھی پیسے نال نہیں جانا کلام دا میار بیکھنا مولا فرمارن کون آگئے بھی دولت نال نہیں جانی مولا فرمان دے نال جانی لیکن تو نہ لے جا اچھا بہت توجہ چانا پوری شرکت چانا اچھا مولا پھر کمیں لے جا بھی مولا نے فرمایا پیسہ تیرا ہے نا ما شرکت چانا مل جاوے اتھے وڑ دے غریب نو دے دے ہائے ہائے مسکید نو دے دے محتاج نو دے دے بیمار نو دے دے ضرورت ماد نو دے دے پتہ نہیں کون سمجھے کلام علی نو علی فرمان دن مال تیرا اسی بھار دو اچھائی رسی ما شرکت اللہ تن لطا دے دے مل کے نعرہ حیدری جزاک اللہ جزاک اللہ مل کے نعرہ حیدری مال تیرا یہ آپ نہ لے جا آپ لے کے گئی ہوں تک گلے دتوک بن جاسے اس سے مال دی وجہ تو اللہ تن اتنا زلیل کر دے سی اتنا ایک رسوا کا مولا امیر علیہ السلام فرمایا ہمیں اس دنیا سے کیا مطلب ہمیں اس دنیا سے کیا مطلب جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہو ہمیں اس دنیا سے کیا مطلب امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں پوری زندگی میں علی ابن ابی طالب اپنے واسطے ایک اٹ اٹتے دوی اٹ اپنے واسطے نہیں جوڑی کوشش تکرنی کوسی نا کوشش تکرنی کوسی لیکن حلال بھی کمائے تو حساب دینا کوسی بولو اور پاکستان ہی تو انہیں بڑی سوکی سمجھ آسکتی ہے جیڑی نیب دی ہیں کھاروائیاں ہو رہی ہیں جیڑے ناکتے مکھی نان بان پہ دین دے بولو آج جو کا ثابت نہیں پہ کر سکتے بھئی حکومت پوچھ رہی ہے بھئی جی تو آٹی آمدہ نے سو روپی آتے لکھ روپیہ کی دو آگئے بولو تو اگر دنیا داری اچھ دنیا پوچھ سک دیئے تو اگر اے جی لچھ رکھ سک دینا آئے 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 تو جیڑا اللہ کلے شہن قدیر جس تو بٹا لطف قصیر ہے ہی نہیں تو کیا میں یار اسی حضرت انسان دا بس حکم کرنا زندگی ہر گناہ تو بچان دی کوشش کرنا میرا بطنیں میرے نوجوان بھرا بیٹھیں میرے جماعتی مجلس سے لوگ بیٹھیں دعا گو میرے شیعہ سننی بیٹھیں تو اس وجہ تو میرے علاقے ویسے سے پوری دنیا جی میرے ہیں ایسی گفتگوی ہوں دیئے لیکن ہی تھے میں واجبن سمجھ کے میں چاننا کہ جوانہ تک تو یہ ایسی بات پہن جاوے سائن بھی راضی ہو جاوے بانی بھی راضی ہو جاوے جوانوں ہر گناہ تو بچان دی کوشش کرنا لے کر زندگی یہ تقبر نہ کرنا مان نہ کرنا نہ او دے دا نہ پیسے دا نہ کسے جائے دا کچھ بھی نہیں یہ سب فنا یہ تو اللہ اُلٹا زمائے شخص جس نوز اتنا تھوڑا ملے اتنا شکر ادا دا رانہ تھی تکیسے بھی نہیں میں چھویں بات شادہ کے دس ہونا فرمان پڑے اگر میں تو ادھے حوالے نہ کروں تو میرا روح مطمئر نہ ہو سی ایڈا سونا اور یاد رکھنا جیڈا سیر ہوئے اوڈی پی ڈھوڈیے جیڈا کھاتا ہوئے اتنے حساب مشکل ہوندہ ہے امام فرما رہے اللہ پہ آدھا ہے جیڈا غریب اندھا ہوئے پوری توجہ اللہ فرما رہے امام فرما رہے اللہ رشاد فرما رہے جیڈا میرے تھوڑے دکتے و رزق راضی ہو جاندہ نہ میں بھی اندھے تھوڑے دکتے و رزق اگر صبر کر رہے شکر کر رہے حمد بجال آرہ تو شکر دے میار مقائم پہلے شکر دا میار سمجھو شکر دا میار تیرا پورا آزا اگر ایک انگلی ترٹ جاوے پھر او نہیں بننی گیسے خدا نہ کرے خدا نہ کرے اگر ایک آنکھ ضائع ہوگی پھر او نہیں ہو سکتی تو اللہ نے انسان کتنا قیمتی بنایا تو ضروری ہے کہ خواہشات پچھے بھجے مولا امیر علیہ السلام نے ہر قدم تھی فرمایا کہ انسان اپنی خواہشات قابو رکھے خواہش قدی مقصدی نہیں قدی مقصدی سو پورا ہونے ہی نہیں اپنے نفس سے قابو رکھو مولا فرمائے دیں جس اپنے آپ نو پہچان لیا نو سا اللہ نو پہچان لیا شکر دا میار سید ساجدین دے شکر دا پتا کی میار صلی اللہ محمد ایک لقمہ باد ساتھ ناغل فرماوینا تو سجدہ ہو سکتا ہے کوئی نمہ گھر لے تو بھی سجدہ نہ کرے کوئی نمی نعمت بھارا جا تو سجدہ نہ کرے چنگے کبر پا تو بھی سجدہ نہ کرے چنگی کار تو بہک تو بھی سجدہ نہ کرے لیکن سید ساجدین کیا سجدہ دا میار ہر لقمے تے سجدہ صرف لقب سید ساجدین نہیں علمان لکھے اللہ دے اس آسمان تلے جے سب تو ڈھیر سجدے کیتنا وہ تو اگر شییتنو ویکنے شییت دا میار ویکنے تو سائیڈے آئیمہ علیہ السلام دی زندگی پڑھو اسی گنا گار شییہ لونہ ویکھو چنگے بھیڑے ہر ہر مسئلہ کتے لوگ اگر شییہ دا میار ویکنے کہ شییہ کس مذہب دا نام تو ذرا نہجن بلاغہ پڑھو پتہ لگے علی دی قرآن پڑھو تاکہ پتہ لگے کہ توحید نگاہ بے نگاہ یہ عزت محمد اہل بیعت محمد کیا کسے انسان کسے بھی جملے نسام رکھے کسے بھی قوم تظلیل نہیں کیتی جا سکتی اچھے بورے شریر امن پسند لوگ ہر فرقے چون دیں لیکن اگر مذہب حق سیریں آلے کتھے پہند بھین نماز پہ پڑھ دی ہو سکتا ہے کتر پرنا کے بیڈج بیرادری یہ رش ہوئے نماز پڑھن دی جا نہیں ہو سکتا ہے کزا کر پڑھے ذرا کربلا چاہو ذرا سارے میرے بالسیا سننی دو گھران دے نقصان دے محمد مصطفاد کی لگ دائی توڑی ہائی چی میری گلدہ جواب آج دو سفر دے ہارا تو میں آتا اسٹو بڑا مسائب دے ہارا ہی کوئی نہیں شیعہ سننی علماء تو جا کے پوچھو ہون تو وہاب ی نے بین آن دے مسائب دست دست ان بکی میں بزار دی آیا گے جن علی دیا نو آتے دیا آن دیا دیا تاہی ہو سکتے لالی آن چو ی دو نو چو کو شای دیا آئی 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 تو بھراؤ سرات لائے کے آئے اسے جی تراش نہ ہو وے او کسی کچھ نہ لگ دی ی شام دے بزار اجتے ی حیاء کرو نحن بنا ترسول بے مقنع بے کوئی سانوی شوق نہیں ہے کیسی اپنے چھریہ نال سی اپنے بدن سی کٹ کے رکھ دے ی اپنے سنے کوئی کسی کوئی اپنے تہات مارے کھا لیکن اسی کیوں گلیا بزار چاہ گیا ایک تصدین لے آئے محمد آل محمد تا جن تصدین لے آئے انہ لوگا مارے بولو لوگا مارے ہوں تے وڈا ارمان اس گال دا ہے بھئی نہ ہیسائیاں مارے ہیں نہ مسیح مارے ہیں نہ یہودیاں مارے ہیں کلمہ پڑھا نال مارے ہیں ہاں مسلمان کلمہ پڑھا تو کیوں مارے آرہ ہے یہ تو سوال ہے یہ گل درد جڑ جگر نو کھا گیا مسیح برادری تا آج بھی یہاں پہ کر گئی آج بھی اعترام کر گئی لاہور بات پور روڑ تے کم ہو رہی ہے جلوس آئی روٹ آئی انہوں تو جلوس لگ نہیں سکتا انتظامین نے آکھے بھی گلی چھپالو جلوس تے پھرے سے روکتے آجاؤ تو انہ آکھے ٹھیک گلی آلین پتہ لگا تے گلی آئی مسیح بیرادری عیسی علیہ السلام دے منعنا لے انہوں پتہ لگا بھاج پہ لہور سارے گلام دے پھل لے آئے بلا جن دی ہائے لکھ لیے منشد کے وہاں لوگ انہ تو پچھر جان کی بن گیا انہ کیا کہ حسین دی سواری لگنا مرحبا جشت سواری لگنا جبی مام باہ لگے چاہیے آتا سان اوہ مہدار ان قربان گھار کسے شیعہ دا پتر نہیں ماریا گیا کسے سنی دیا دیا بدار اچھ نہیں رنگ گیا خاندان رسول نہ لوگ لڑ کر کیا ہو حسین نہیں کہ جس نبی تھک بھولو بھائیو تو پھر دام یوں لے دیں صرف شیعہ ہائے حسین کیوں کرے اچھا میں نگال دا جواب خوش ہوئی یا تڑپی ہوئی بھولو یار تیری جو کو جھید پتر نچاؤ پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دے بھے تیری رو خوش ہوئی یا تڑپ سی تو ایو بھرمان ازادارو کلمہ پڑے نا حضور دا تو گھر بان نہیں ہوں گا گھر بان نہیں ہوں بندے پوچھ دین وسیم اللہ باس اچھ ربی اللہ تا کالے کپڑے کیوں احتجاج دی علامت کالا کپڑے کوئی شیعہ دی علامت نہیں احتجاج دی علامت بندے اپنی لوڑ پوین کالیاں پٹیاں موڑی اتبان کے بندے روڈ بلا کر دے اس سلے جو گناہ کوئی مر جاوے بے گناہ اس سلے روڈ بند کرنا جائے 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 محمد پتر مار رہے اس یہ مجلسہ کروا کے کیونکہ جانا حضور دی کچاری ساڑھی بیس بنیاد اسلام دنیا داری نہیں ساڑھے تو دین دے بارے سوال ہونا دین دی زد سوال ہونا اس سوال اس سر پوچھ لیا کس چالی دیں تو ٹردہ رہے حضور پوچھ لیا لت تھا میرا بھی بجدے گھوڑے تھا او میں صد کے ہو جائے ناؤ لاکھ مار نال ہی خوش آن اور آج دو مناسبت نالم ایک بین کر دی دو سفر بڑا در دال دن دا محرم دا بھراک اٹھا بھراک اٹھا بھین روئی نہیں بھرا جنازہ بھین انہیں رو من دیتا اور سید سجاد ہتھا مچ ہتھ کڑیا گل توق پیرا مچ بیڑیا مخدرات عصمت بے مکن بیرد نمہار اور پورے راو سٹھنو اتنا ماریا نے جس تیلی بھی سوار آئے کر دینا جوال اتنا ماریا نے ایک من جل تے جا مخدرات موچ بیرات جاری ہوگی ایک نال لے اٹھا کیا مار دے جو انہیں ترکھا کیوں نو ٹردہ امام سجاد دن میں سما تی مام مرحبا مرحبا انشاءاللہ پڑھا گا مجھن رو بے میری دعا بہتر دے ماتمدار پچھا ترتالی کزیہ پھر کھر بلا تو گو فتہ یو اٹھ گھوڑیا نال بھجائے گئے جی بجل دی شام پتہ نہیں میرے بھائیو میں انتہی سمجھ نہیں دی بے پتہ نہیں عباس حسین جی بھرا مرا کے جین دیا کے میرے شاءاللہ کسی دمان اللہ نہ مر جا بے پتہ نہیں کمیں جین دیا رہیا اور اللہ نہ کرے کسی بھین نو زخمی بھرا نال ہسپتال تہیں سفر کرنا پہ جائے بولو میرے سیہ سنی بھائیو پہلی گلتہ بھی بھین نو بندیاں نال توران ہی نہیں دیں توران ہی نا دیں کیوں بھین بھین بھرائے زخم اکسی اسی اوسر سم سائیں یا ایک کچھ بن گیا تو اندھی فازت کر سائیں لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دیما آئی ہائے نہ نکلے سیہ تہدے مذہ بچ ماتم جائز ضرور کرنا سنی بھرا ہائے کر دینا پندرہ سو پہنٹالی میل اج بھرا ماند کٹیو سیر میں دیا گئے مرحبا پتہ نہیں اللہ جانا شام کی میں پہنچ گئے سرکار عباس عون بن علی طائر بن علی جعفر بن علی عبداللہ بن علی حسین بن علی اکبر بن علی پتہ نہیں علی اور یاد رکھنا جی سارے ہاں تو اوکھا سیر سارے ہاں سارے میں عدد سہ گئی اللہ جانے علی اسغر دی ماہ جس دی جا بڑے حسن لنال میرا حسن لنال شاء اللہ پڑے گم بی در روم میں چھ ماہ دی علی اسغر اور چھ ماہ دی عمر دی جو ماہ پہ پیودہ پیار روجتے ہند اور یاد رکھائی ہو جائے تجاج امام حسین علی السلام کتنا ہے اس کے سیعہ سنی جھٹ رول سائیں باہر جا کے سائیں یزیدیہ نے بھیڑا کی تا اتنی گل کر کہ ختم نہ پھر ہی دنیا دار پھر یہ مسئبت جنجال لیکن اس ماہ پہ تا کیسے سجاج کی تا حسین خود ملک خود ملک بادشاہ دی یہ حسین در جناز دھپتے وے کس نہ اتجاج وے کھیں وارس در جناز جتے کھلو کے پہ یاد یہ جی تا انجی سان میں چھان دے نا باد جی تا انجی سان پتر پانی شام دے زندان جدو پہنچے نا علماء نے لکھی ہے کہ چھت ہو زندان ہو جی جس سایا کوئی نہیں چھت کوئی نہیں ایک لفظ آخ جا مصحب دیاشت لوگ بیٹھ میری مجلس سے زندان شام بیک نا جی سارے ہیں تو دیر مطمئن ہو یہ نا لیس گر دی ما پہ پہنچ گئے اسلام بیادی اللہ تیرا شکر چھت کوئی نہیں میرا باد آخ میں صدقے ہو جا میں وعد کی تا میں ساری زندگی چھان دے نا باز سارا دن سارا دن زندان شام دے بارو سید سجاد بیٹھ ساڑھے چوتھے سارا در بیٹھ بیٹھ امام سجاد محمد فارسی دروغ امام سجاد تائنات کیتے گئے انہوں آکھے بس تائین دو وین کرام محمد بہت زیادہ پڑ گیا سارا دن سارا دن کھو تو پتر بیٹھ رہا دیا سارا دن کھدی اکبر دیا گل کھدی کھاسم دیا گل کھدی چاچ عباس دیا گل سارا دن دروغ مولد اور ریپورٹ لکھ دین دین یزید بھئی آج بڑا ہی مارے دی مسائر سن سکتے ہو تو زیر لے آئے لکھ دین دین آج بڑا ہی مارے پتر آج کچھ بھی نان عزت کر دی ایک دن دروغ کھول بھائی تکی شریف کہ دی تکی صاحب علم کہ دی تکی کیوں آج بھی روز ان میں مارو تین دے پتر نو مارو اتنا مارو زندان اچ مر جام بیواز آئے کر دین آزاد دار تڑک امام فرمی دین اتام مار دین میری ماد آزاد ساڑا جرم ساڑے نان محمد اسا اینا حیوانان انسان بنایا ساڑا جرم سارا دن بیٹھے زیفن جڑے روزانہ لگ زیف دور رکھ دائے جڑی زیف ہے ایک نظر امام سجاد مو دی مو محمد باقیر علیہ السلام مو دی کدی رخ سار مو دی جڑی اگلی لئے اگلی دی جانا اولا دا لئے وات اپنے بل دی شاور دا مو دا اللہ کیا دی ویکھے نا اللہ اس کے دن گیڑا سونا پتر دی چوتھ دی بزرگ آیا امام سجاد بل کہ دی میرا سلام اے جی بام سر چاہ کے رٹھ ہے ویکھے تو اس بزرگ دن میں اتمت تی آت تو امام بڑھا ہی روی اور میرے وطن آلو بڑھا روی امام سجاد آدھ مولا کہ دی مہت ماریا تا نہیں رو کیوں پہ امام فرمائے دی تا ہی ترون بے تو نہیں ماریا ورنجیڑ ہاتھ اٹھے نو سن ماریا ہو میں صد کیوں جا خیدی آو میری ضعیفہ زوجہ تیرے نال کو گل کرنا چاہ 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 تھی دیں دا میں اس دن آل آ رہا امام فرمائے بھلا اشار دے رہی پہلے اڑی چاہ بھج دی آئیے قدمات آک جان پہ یہ کہدی تو بڑا سونا قرآن پڑ دیں ان پتا کوئی ناز بے کون جڑ گئے شاہ اللہ میں پڑھ لما تو برداس کر لما بڑا سونا قرآن پڑ دیں انتا مدینہ آل قرآن پڑ دیں سیداد الحمدللہ تیوی پنجمے امام آلے پاس اے روایت جس دے باد میں دیوارہ حلدیاں ویکھ لیا میں دیوارہ چو پانی آندہ ویکھ لیا تیرے جگر چو نکل سی قیدی ایک قلدہ جواب تیرے قرآن تو سونا پڑ دیں سیداد پوچھ کیا پچھڑا چاہ دی یا اللہ میں پڑ لوا تیرے نجام جاوے حات بن کے پیادی ہیں قیدی دین دے مطاب غلام خرید سلام جلدی ہائے نکلی تے ویچنا جائے سیداد آخنا کی چاند بیواغ سائے کرنا پیران حات لا کے پیادی ہیں قیدی پوٹر سیداد بابا پتران مول لگ گئی سیداد ایک پر بھی گا باکر مول لگ گئی روح نال تیری ہائے لکھ لئے سیداد بابا دین بچیا یا گویا روح نال تشا ماطم کی تیم آم مٹیان تو پتر روح جا زند آم دے برین اب آج آج پیادی وے قیدی پوٹر وی جے سیداد اچھا نبو بتائیں دی مار شننی ہو جزا کاللہ جزا کاللہ سیداد میرا چال بھی حویلی چوہی کو بچ گئے ایک مندل بلند کر آئے روان آلو وے جڑ وے لے ضائفان رو رو رہا میرے پنجبے امام نے وے کہ نک نک آت پیو دو راڑی تل رکھے رو رو پیاد او میرا شام دی بابا ایک باری مٹی آت لہا نئی با کر لال مسلمان تیرا مول لائی مات منا الگال آت بان کے پیاد بابا ایک باری مٹی تل ہا امام لا ہا نک 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 ات نال بھون زخن پر سام نک بوس ایک پنج سال لائی مان پیاد بابا آت ہی جو آئی میں نو وے چھوڑ مات مین نال گال سیاد آد ہے لا لگ قیدا وے چتھا کبھی ہیں رو پیاد نہیں تیرے قدمہ تو آدھا واد کیوں آدھا مین وے جو نک 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 جو گائے شام آد گئی رو یا بابا مین وے چا جڑ پیس دے بزار چھو زینب نی چا دار آج کتنی دیو حار حلی دیو چا دار غیر مرحبا 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 رنگ ہو دینی سے آزاد آواز آدھا بابا چا در بغیر نماز رو رو لالا تو دی ہائے نک لئے پیو پتران رو دی لئے مرحبا آگ گی قد مات یا تلا آگ پی یا دی وے قیدی میں تیرے رو آم من کان تگ لائی کی تی اگر مین پتر جد دی وے آگ تر یا قید رہا ہو جا سیادہ دیکھئے کیوں میں نہ دیئے پتر میں دے میں آگ سارے آدھو پہلے ہی دے زخواں دہیوار ویٹے دیا دینوں کے دا سوڑا پتر دیتا ہے وقت اندے سیرے جو زندان دیا مٹیاں کا دہا وقت سوڑا دیا نمازی وقت تیرے پتر نوپاں دکھا دیا ہماما اندے متھے تے بنا وقت دی تیرا کیوں میں دے سوڑا پتر سیادہ دے وال کیا کرے سے انہوں پہیے دے رو کیا دے سوڑا خلاب بنا کے مدیدی رہا سیادہ دیکھنے سے آدھی اٹھے میرا پیر سچا درہ رہے جیندہ شینا بکھلے شیام یا چامنا کر سچا درہ دے سے نیوندہ بکر دیتا دنا باکر دنا الوائے بکر دنا لائے یا توڑا دنبائیے پتر روسا سٹھا دے کھلا کے در جاندہ پولوائے یوں باکر ہے ہائے میں تیرا پیر سچا در سیادہ دے رولو بھدا دے گا